آج کا مدہ اور آج کے مدے میں بات یو پی اتراخن میں بغدادی کی فوچ کی ہے اصل میں آئی بی کی سوچنا پر دو آتنکیوں کو ایٹی ایس نے دبوچا ہے ان میں ایک لکھنوں سے گرفتار کیا گیا علیم ہے تو وہیں کشی نگر سے رزوان کو بھی کیا گیا ہے گرفتار آخر کب تک چلتا رہے گا یہ منظر اور کب تک آتنک کے اس کھیل میں کھلونہ بنتی رہے گی عوام کیونکہ امن اور چین کے بیچ پھر آتنکی آہٹ نے کھیج دی ہے چنتہ کی لکیر اور سب سے بڑی چنتہ یہ کہ دیش کے انگداروں نے اترپردیش اور اتراخن کو بنایا ہے اپنی پناہ کا چار دن پہلے ہی تو اتراخن میں روڑکی سے پکڑے گئے آئی ایس آئیس کے چار آتنک وادی اور اب اترپردیش کی رازدانی لکنو اور کشی نگر سے دو دہشت دردوں کو کیا گیا ہے گرفتار لگنوں سے بگدادی کا فوٹوگرافر علیم ہوا ہے گرفتار دوائیں کشی نگر سے ریزوان کو دبوچا گیا کبھی سنبھل کتنوں اور کشی نگر آخر شہر شہر کیسے جڑ رہے ہیں آتنک کے تار کیسے یوپی اتراخن میں خوزی ہے یہ بگدادی کی پانچ بیرال دیش پردیش سے لے کر دنیا کے دور کونوں تک کوہرام بچا ہے آتنکیوں کے کارناموں سے لیکن فکر اور سوچ کا بڑا سوال یہ کہ یوپی اور اتراخنڈ آتنک کی کھیتی کے لیے کیوں بن رہے اوپ جاؤ بیورو ریپورٹ سمہ چار ترس تو مسئلہ بہت گمبیر ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک آتنکی گرفتار ہو رہا ہے یوپی اور اتراخنڈ سے بہت گمبیر سوال ہے سوال اس لیے بھی گمبیر ہو جاتا ہے کیونکہ لگاتار گرفتاری سے کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ آخر کیوں پنپ رہا ہے آتنک کے لیے پریم یہاں سوال یہ بھی کہ کیوں اتراخنڈ اور یوپی سوفٹ ٹارگٹ ہیں آتنک کی کھیتی کے لیے سبھی خاص ممال ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ لکنو سٹوڈیو سے کانگریس کے نیتا ڈاکٹر ہلال نکوی جوڑ چکے ہیں اس کے راوہ ہمارے ساتھ سماجوادی پارٹی کے ویڈاک روی داس میرے اتراخنڈ جوڑ چکے ہیں ساتھی ہمارے ساتھ محسین رضا جو کی بی جے پی کے نیتا ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور دہرادون سٹوڈیو سے رکشہ ویششکے ریٹارڈ بریگیڈیر کے جی بہل ہمارے ساتھ ہیں آہ بریگیڈیر صاحب آپ کے پاس میں تفتیل سے سمجھوں گی لیکن اس سے پہلے مدد اپنے دوسرے خاص مہمانوں کے پاس جاؤں گی اعلان اپنی جی آپ کے پاس آنا چاہوں گی آخر کیوں یوپی اتراخنڈ ایک صاف ٹارگٹ بنے آتنگ کی کھیتی کے لیے روڑکی سے چار آتنگ کی گرفتار ہوئے اور اب لکھنو کشینگر سے اور دوسری جگہ سے دو آتنگ کی گرفتار ہوئے تو سوال یہی کھڑا ہو رہا ہے کہ ایک کے بعد جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں کیا اپجائو بنی ہے یوپی اتراخنڈ کی زمین آتنگ کے لیے آہ گیتی جی دیکھیں آہ یہ پولے بھارت کی درشنی سے اگر دیکھا جائے تو درشنی طرح سے کافی چنتہ کی بات ہے آہ جس طرح سے یہاں پر آتنگ وادی پکڑے جا رہے ہیں گرفتار ہو رہے ہیں اور آتنگ وادی اگر اس پرکار سے پردیش کے اندر اور دیش کے اندر ہے ان کو پکڑا جا رہا ہے تو نشی طرح سے یہ ایک سوچنی وشہ ہو جاتا ہے کہ کیا کاران ہو گیا کی یہ وہی آہ جنتہ ہے جس نے کبھی بھی باہر کے چاہے القاعدہ رہا ہو چاہے طالبان رہا ہو ان کا کبھی ساتھ نہیں دیا جی اب آئی ایس آئی ایس کے آتنگ وادی جو ہیں وہ آہ بھارت کے اندر کیسے آ گئے ہیں کس کی پناہ میں آ گئے ہیں یہاں پر کیا کاران ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر اس پرکار کے آہ جیسا آپ نے کہا آتنگیوں کی ایک کھیتی ہو رہی ہے تو آہ نشی طرف سے چنتہ کا وشہ ہے اور ساتھی ساتھ اگر یو پی او ترکھن میں مل رہے ہیں یہ تو یہ اور بھی زیادہ چنتہ چنک بات ہو جاتی ہے کیونکہ اتر پردیش پچیس کروڑ لوگوں کا ایک پردیش اور یہاں پر اس پرکار کے اگر آتنگ وادی آ کر کے چھپ جاتے تو ان کو پہچالنا ان کو پکلنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مشکل کا کارے ہوگا جی آہ نشی طرف سے اس کے اندر ہم تعریف کریں گے انٹیلیجنس بیوروں کی جن کے پاس ایک پکے ثبوت ملے اور انہوں نے اس کے آدھار پر ان آتنگیوں کو گریفتار کیا ہے لیکن اس کے اندر ایک پرشنچن بھی کھڑا ہو جاتا ہے شاہ سن اور پرشاہ سن کے سامنے کہ اتر پردیش کیوں کیا اتر پردیش کی قانون ویوستہ یہ مسئلہ صرف آج یا کل کا نہیں ہے ایک لمبی فیرست ہے یو پی اتراخن سے لگاتار آتنگ کیوں کی گریفتاری ہوتی رہی ہے سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر کیسے آتنگ کی فوج کھڑی ہو رہے ہیں یو پی اور اتراخن میں اور لوگ بھی اٹریکٹ ہو رہے ہیں اس کی طرف اس میں ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک تو پہلی چیز جہاں پر حلال صاحب نے باتیں بہت اچھی کہیں میں ان کی بات کو سراتا ہوں انہوں نے بہت سی بات کہیں اور سب سے بڑی بات سرکشا کے مدہ جو اٹھایا سرکشا کا کہ یہاں انٹریجنس بیوروں نے اچھا کام بھی کیا لیکن یہاں تک آج یہ تار جڑ کیسے رہے ہیں اور اس کے پیچھے کا جو ہم ماضی کی بات کریں اور آنے والا کل جو کیوں اتنا امپریس ہو رہے ہیں یہ بچے ان کے ساتھ سب سے بڑی ایک پریشانی جو آ رہی ہے گائیتی جی وہ یہ آ رہی ہے کہ ان بچوں کو جو اسلامی سبق پڑھایا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں ضرورت اس بات کی ہے کچھ ہمارے دھرم گروہ نکل کر سامنے آئے اور آئے بھی ہیں بہت سے لوگوں کے سٹیٹمنٹ آئے ہیں لیکن انہیں باقاعدہ طریقے سے آ کر سامنے سٹیٹمنٹ جاری کرنے ہوں گے کہ یہ جو راستہ ہے یہ قطعی اسلام کا راستہ نہیں ہے قطعی دین کا راستہ نہیں ہے اگر آپ اس راستے سے پیسہ کمائیں یا آپ مذہبی آپ کو جہاد کے نام پر لے جائے جا رہا ہے جس نام پر بھی لے جائے رہا ہے لیکن یہ آتنکواد ہے یہ کوئی مذہب نہیں ہے اگر اس طرح کی چیزیں جو عالم دین ہیں خاص کر کے مولانا وغیرہ جو ہیں جو فتوے جاری کرتے ہیں اگر وہ اس طرح کی باتیں کہیں گے تو شاید ان بچوں کو سوچا پڑے گا سرکت مسئلہ یہیں تک سیمت نہیں ہے کیونکہ جو لکنو اور کشنگر سے گرفتار ہوئے ہیں دو آتنکی سوترو کے حوالے سے خبر یہ بھی ہے کہ ایک بیٹھک لکنو میں ہوئی تھی بقاعدہ پوری پلاننگ تھی ہائی دوار کو دیلانے کی وسپوٹک تک جمع کر لئے گئے تھے تو مسئلہ صرف یہاں تک سیمت نہیں ہے رویدانس منوتو جی آپ کے پاس آنا چاہوں گی آخر چھوک کہاں ہے پورا موڈیول تیار ہو جاتا ہے فوج تیار ہو جاتی ہے کانو کان خبر تک نہیں لگتی گایتری جی اتراکھنڈ میں اور اتراپدیش میں جو آتنگوادی پکڑے گئے ہیں یہ بہت چنتہ اور بہت گمبیر بات ہے بغدادی آتنگوادی ہندوستان کی سیوہ میں کیسے آ رہے ہیں اور اس کو روکنے کے لیے کیا کاروائیہ ہو رہی ہیں یہ چنتہ کی بات ہے دیکھیں آتنگوادیوں کی کوئی قوم نہیں ہوتی ہے آتنگوادیوں کا کیون ادیش یہ ہے کہ نردوس اور نری لوگ ہیں ان کی حتیہ کرنا اور یہ اپرگار سے کارتا ہے کہ نردوس اور نری لوگوں کی جو حتیہ کرنے کی وجہ وہ سب بہت ہے لیکن سوال ہی اٹھ رہا ہے کہ چھوٹ کہا ہو رہی ہے آخر کیسے آتنگ کی سوچ کھڑی کر رہے ہیں یوپی اتراخن کیسے سوف ٹارگٹ بنایا آتنگ کی کھیتی کے لیے سوال گیا آپ کے پاس پھر آئیں گے ہمارے ساتھ ریٹار بریگیڈیر کے جی بہل صاحب بھی ہیں بہل صاحب آپ کیوں پیر اچھا ویشیشن کیا ہے میں آپ سے یہ سمجھنے کی پوشش کروں گی کہ آخر کیوں آخر کیسے آتنگ کی کھیتی کے لیے چھوٹ کہاں ہوتی ہے پورا موڈیول تیار کر لیا جاتا ہے جو کشین اگر لکنوں سے گرفتار ہوئے ہیں خبر یہ بھی ہے کہ لکنوں میں بیٹھک ہو چکی تھی ویسپوٹک جمع کر لیا گیا تھا باقاعدہ آتنگ کیوں کی طرف سے اور ہائی دوار کو دیلانے کی پوری سازش تھی یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آتنگ وادی کہاں سے آ رہے ہیں یہ پتہ لگانا بہت ضروری ہے یہ عام طرح جیسے دکھا گیا ہے کہ پیسہ دے کر کے پیسہ بھیجا جا رہا ہے باہر سے وہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ پیسے سے کچھ رہو کو بیکایا جا رہا ہے بیکاوے کے اندر میں لوگ کچھ آ جاتے ہیں اور اس بیکاوے کے اندر آ کر کے پر یہ لوگ سارا کاروائی کر آ رہے ہیں تو ہمیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب لوگ ویجل رہیں سب لوگ دیکھیں کہ اس پرکار کا کوئی بھی جتیویتی ہوتی ہے تو ہم فورا پولیس کو بتائیں کہ کس پرکار سے مسئلہ یہ ہی نہیں ہے کہ لوگ بتائیں سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ لوکل انٹیلیجنس کہاں پر ہے خوفیہ ایجنسیا کہاں پر ہے کیونکہ اگر ہم بات کریں روڑکی کی جہاں سے چار آتنگ کی گرفتار ہوئے نیویمبر کی باتیں زیادہ دن نہیں بیتے ہیں وہاں ایک اسکول میں آئی ایس آئی ایس زندہ بات کے نعرے لگتے ہیں باقاعدہ ایک دکان پر لکھا جاتا ہے آئی ایس آئی زندہ بات اس کے بعد شتابدی ایکس پیس کو نشانہ بنایا جاتا ہے جب پاکستان میچ ہال جاتا ہے سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ لوگ بھی تو اٹریکٹ ہو رہے ہیں آخر لوگ کیسے اٹریکٹ ہو رہے ہیں اور جب پورا موڈیول تیار ہوتا ہے جیسا کہ لکنو اور کشینگر سے جو آتنگ کی گرفتار ہوئے ہیں ان کے معاملے موئے ہوا ہے کہ پوری سازش رچی گئی تھی ہر دوار کو دیلانے کی یہ بہت پہلے سے ہو رہا تھا تو پھر کہیں نہ کہیں کسی کو تو ذمہ داری لینی ہوگی پورا موڈیول تیار ہو جاتا ہے سب انتظامات کر دے جاتے ہیں دیلانے کے اور اس کے بعد جب پورے سب کچھ تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد گرفتاری ہوتی ہے یہ طبیل جیسا بھی ایکشن ہوتا ہے جیسے ہو رہا ہے کہ جیسے کشمیر میں ہے جنڈہ پر آتے ہیں ہر شکر وار کو جنڈہ پر رہ جاتا ہے آئے سائے کا اس پر کیوں نہیں ایکشن ہوتا اسی بقیاد سے یہاں پر جب روڑکی میں جب ہی پتہ لگا کیسے ایسا ہوا ہے یا سکول میں نارے لگے ہیں تو فورا ایکشن ہونے چاہیے تھا ہمارے کو سکتی نہیں ہوتی ہمتہ ٹھیک ہے دیکھ لیں کہ نہیں فورا سکتی ہونے چاہیے پتہ کلے لگانا چاہیے کہ کیوں ہوا ایسا ہو رہا ہے اگر کیا قرآن ہے جی آپ کی بس پر گھوٹیں گے نرفی صاحب آتنگ کی باہر سے آتے گھسپیٹ کرتے ہیں یہ تو ہے ہی گمبھیر مسئلہ اس سے بڑا گمبھیر مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر آتنگ کی سنگٹن اپنی پوری فوج تیار کر رہے ہیں یوہاں کو جوڑا جا رہا ہے آخر یہ چھوک کہاں پر ہو رہی ہے کس طریقے سے پوری آتنگ کی فیکٹری یہاں پر لگا دی جاتی ہے این مومے پر گرفتاری ہوتی ہے یعنی اگر ذرافی چھوک ہوئی تو کہیں نہ کہیں ایک بڑا آتنگ کی حملہ ہو سکتا ہے جی گہتری جی ہم لوگوں نے ابھی پنجاب میں دیکھا پتھان کورٹ میں وہاں پر پوری طرح سے انٹیلیجنس موجود تھی اس کے باوجود بھی چھوک ہوئی اور وہاں کے پر کتنی بڑی دور گھٹا گھٹی تھی اور اس کے لئے دیکھیں چنتہ جو ہے وہ اس بات کی بھی ہے کہ آخر یہ آتنگ وادی جو نوجوان ہیں جو انپل ہیں یا جو بے روزگار ہیں ان کا چلیئے ایک باتہ ہوتا ہے کہ ان کو پیسے کی لالچ ہے ملکل لیکن وہاں کے تو اس پی جو ہے ان کے آگے پیشنچن لگا ہوا ہے اب اگر ہمارے جو رکشہ میں لوگ ہیں جو سیویل ڈیفنس کے لوگ ہیں اگر وہ لوگ بھی جا کر کے آتنگ وادی گتیویوں سے مل جاتے ہیں آتنگیوں سے ملتے ہیں ان کو جو ہے وہ سوچنائیں دیتے ہیں جو یہ چنتہ اور زیادہ گہرا جاتی ہے یہاں پر نشت روپ سے سنکال کو جو ہے وہ ٹھوس قدم اٹھانے ہوں گے اور یہاں کہیں نہ کہیں ایسا جیسا کہ پتھان کورٹ میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہم لوگوں کو انپٹ مل لہا ہے اس انپٹ کے اوپر صحیح طرح سے کاروائی نہیں ہوتی ہو یا اتنی دیل میں کاروائی ہوتی ہے کہ آتنگ وادی اپنا کارے کر جاتے ہیں ہم لوگ اتر پردیش اترکھنٹ کا ہی دیکھیں تو نشت روپ سے کہ یہاں بھی اس پرکار سے مل لے ہیں تو اب یہ جس کے نئے کہ کون لوگ بج گئے ہیں کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو پناہ دے رکھی کون وہ لوگ ہیں جو ان کو انپٹ دے رہے کہیں ایسا تو نہیں یہ کہ ایک مطلب پھر سے ہم کو جیسے پتھان کورٹ میں دیکھنے کو ملا کہ وہاں کا ایک سپریٹینڈنٹ آف پولیس اتنا سینئر آفیسر جو ہے وہ انوالو ملائن سب چیزوں میں شک کیا جا رہا ہے ان کے پر کہیں اسی پرکار کا اتر پدیش میں بھی نہ نکلے تو نشت روپ سے پوری طرح سے کومبنگ کرنی چاہیے اور یہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی ڈھلائی یا کسی بھی طرح کے انپٹ کو اندیکھا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کے جو کارے کر رہے ہیں اور جو ان کے ارادے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں اور بشیش کر کے سب اور خطرناک ہو جاتے ہیں محسن رضا صاحب سوال اس لیے بھی کھڑا ہوتا ہے جب پتھانکوٹ جیسے حملے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دیش بھر میں ایلٹ جاری کر دیتے ہیں اور پھر کچھ گرفتاریاں بھی ہوتے ہیں پھر بڑے بڑے خلاصے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ گرفتاریاں یہ جو ایکٹیبنیس ہے یہ تب کیوں دکھائی نہیں دیتی جب یہ پلاننگ رچ رہے تھے جب یہ فارچ کھڑی ہو رہی تھی ایک بہت بات جو انہوں نے کہی ہے جس طرف یہ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں جیسے جس پرٹیکلر ایڈیاز میں اس طرح کی چیزیں پائی گئی ہیں گائیتری ہمیں وہاں پر کومبنگ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر ہمیں اب پوری طریقے سے مستحضی سے نظر رکھنی ہے ہمیں چونکہ کہیں نہ کہیں ایک راستہ مل گیا ہے وہاں تک پہنچنے کا کہ یہ کہاں سے تار جڑے ہیں اور کیسے یہاں تک پہنچے تو اب اگر ہم چوک کرتے ہیں ابھی تک کوئی چوک نہیں مانتے ہم اس کو آج پکڑا ہینٹرلیگل کے اپیسیشن کا کام ہے یہ پکڑا آج کا نہیں ہے یوپی اترہان کے آنکڑے آپ اٹھا کر دیکھیں ہر سال گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چھوک آج نہیں ہے یہی چھوک لگاتا آپ بھرائی جاتے رہے ہیں اور جس راستے کی آسکت کریں وہ آسکتہ پہلے سے دیکھ چکے کہ کہاں سے آتنگ کی فیکٹی کا سپورٹ مل رہا ہے اس وقت جو کاروائی کی بات ہے اب کاروائی کا سمیں ہے اور یہ پکڑے گئے لوگوں سے تمام سی جانکاریاں جھٹائی جائیں کہ یہ کہاں سے ان کے پاس پیسہ کہاں سے ریسورسز تھے کہاں سے ان کے کن کے کن کے ساتھ ان کے کانٹیکٹ ہیں کون لوگوں نے لوکل انہیں پناہ دی ہے کون ویدیش سے انہیں پناہ دے رہا ہے تو ہمارے پاس ایک راستہ کھل گیا ہے کم سے کم ہم اسی سے پوری ہندوستان میں ہر طرف آپ کو دیکھے گا ایک دن انٹریلیجنز بتا دے گی کہ یہ جو آئے تھے یا ان کے پاس کون کون لوگ ان سے ٹچ میں تھے تو ایک اچھا قدم ہے اور اس سے یہ صاف ہے کہ سرکشہ کے معاملے میں کہیں نہ کہیں ہماری انٹریلیجنز سکسس دکھائی دے رہی ہے کتہ ہی ہم یہ نہیں مانیں گے اور سرکشہ کو معاملے میں کہیں کوئی کمپرمائز نہیں کرے گی سرکار چلی ٹھیک ہے آپ ایسا مانتے ہیں رویداز میرودرہ جی آلوک رنجن کہہ رہے تھے ہم پوری تیسے ایکٹیو ہیں ہم نے پوری نظر بنائی ہوئی ہے اور آتنگ کے خلاف پوری تیسے سرکار کھڑی ہوئی ہے اب تو گرفتاری ہوئی لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جب یہ پورا تیار ہو رہا تھا پورا موڈیول بن رہا تھا لوگ تیار ہو رہے تھے آتنگ کی طرف اٹریکٹ ہو رہے تھے اس وقت پرشاشن کیا کر رہا تھا کیا یہ لوکل انٹیلیجنس کی ایک بڑی چوک ہے جی کہتی جی نشت روم سے یہ کہیں نہ کہیں چوک ہے کہ باہر کے لوگ باہر کے آتنگ وادی اترپدیس میں اتراخن میں آئے ہیں تو جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان لوگوں سے جو لوگ آ رہے ہیں یہ کس کے ذمہ داری ہیں ابیداز جی یہ کس کے ذمہ داری ہیں یہ تو لوکل انٹیلیجنس دیکھے گا کہ آخر کون آ رہا ہے یوپی اتراخن میں اور کن منصوبوں کے ساتھ آ رہا ہے دیکھیں دیکھیں جو سیمائیں لگی ہوئی ہیں کئی پرانتوں کی ان پرانتوں سے اترپدیس میں اتراخن میں لوگ آئے ہیں تو پہلے وہ دیش کی سیماؤں میں آئے اور باہر کے دیش سے بغداد سے ہندوستان میں آئے اور ہندوستان سے جو یوپی کی سیمائے ہیں وہاں تو کہیں چکیگ ہوتی نہیں ہے تو باہر کے پرانتوں سے بغل کے پرانتوں سے اترپدیس میں اور اتراخن میں لوگ آئے ہیں تو ان سے کڑائی کے ساتھ پوستان سے یہ جانکاری بالوم کی جائے کہ کن لوگوں کا ان کو سرکشن پراتھ ہے اور کن لوگوں کے سیوگ سے کیسے میرا سوال کیا ہے لوگ بھی اتراخن ہو رہے ہیں لوگ بھی اتراخن ہو رہے ہیں اور وہاں پر پناہ مل رہی ہے لوکل انٹیلیجنز کو خبر نہیں ہوتی آپ جو بات کہنا چاہ رہی ہیں میں وہاں پر آ رہا ہوں رمیداز بھائی ہمارے بڑے بھائی ہیں میں جہاں پر آپ آ رہی ہیں وہاں پر لہا رہا ہوں یہاں پر جو ہماری لوکل یونٹ ہے جس کو ہم لائیو بولتے ہیں اس کی چوک تو پہلے بھی نظر آئی ہے بھوش میں لوکل یونٹ کی میں بات کر رہا ہوں گا اتری کیونکہ جب پاسپورٹ کوئی بھی آتنکوادی کا بنتا ہے یا کوئی بھی کریمنل کا بنتا ہے تو اس میں یہ پیسے لے کر ریپورٹ لگا دیتے ہیں اور کاروائی کرنے کے ضرورت ان پر بھی ہے جو لوکل یونٹ ہے لوکل یونٹ سے ہی خطرہ ہوتا ہے جو کینڈ کی یونٹ ہے وہ کبھی خطرہ ہوتا ہے وہ انٹریلیجنس کسی سے سمجھوتا نہیں کرتی ہے لیکن لوکل یونٹ جو پیسے کا لیندین کرتی ہے اس کی وجہ سے اس طرح کی چوک ہوتی ہے جی بہل صاحب آپ یہ سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ آخر یہ چوک کہاں پر ہوتی ہے میں نے ایک روڑکی کا مسئلہ آپ کو بتایا جہاں پر سنجیدگی سے نہیں لیا گیا چیزوں کو کیونکہ اگر اس وقت شاید لوکل انٹریلیجنس ایکٹیو ہوتا تو شاید یہ جو چار آتنگ کی گرفتار ہوئے ہیں روڑکی سے وہ شاید پہلے ہی گرفتار ہو جاتے کیونکہ ان چیزوں کو نزنداز کر دیا گیا ایک مسئلہ یہ ہے کہ لکنو اور کشینگر سے جو دو آتنگ کی گرفتار ہوئے ہیں وہ ابھی سے نہیں وہ بھی پہلے سے انوالو تھے ان گتیویدھیوں میں اور یہ جانکاری بھی مل رہی ہے کہ ایک بیٹھک باقاعدہ ہو چکی تھی لکنو کے بیتر اور وہاں پر سب کچھ تیار کر لیا گیا تھا کس طریقے سے ہائیدوار کو دیلانا ہے وسبوٹک تک جمع کر لیا گیا تھا یہ چھوک کس کی ہے آتنگ کی بیٹھتے ہیں بیٹھک کرتے ہیں بیٹھان کو جیسے حملے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کچھ گرفتاریاں ہوتی ہیں یہ دیکھیں سب کو معلوم تھا کہ اردھ کم پہلا ہونا ہے یہ کافی دنوں سے تھا اور یہاں پر یہ لوگ دنگا کریں گے یہ بھی سب کو معلوم تھا اور اس میں یہ دی کوئی چوک ہوتی ہے تو وہ جیسے بھی پتایا گیا ہے کہ پیسے کی بات آتی ہے اگر پیسے کی بات کیوں کیوں پیسے سے لوگ اتنے یا تو وہاں پر میں بیردگاری ہے یہ چیز دیکھیں گا کون یہ چیز دیکھیں گا کون آتن کی سنگٹھین جب برگلا رہے ہیں لوگوں کو تو یہ کہنا کی ذمہت آئی تو شاسن پرشاسن کی ہے لوگل انٹیلیجنس کی ہے شاسن پرشاسن کی تو ہے ہی لیکن ساپ میں جنتا کی بھی ہے کہ وہ بتائے کہ دیکھیں اس جگہ میں ایسا ایسا ہو رہا ہے ہم لوگ چمہ دیتے ہیں چھوٹی بڑی بات ہوتی ہیں کہ نہیں بتاتے رہی ہیں ہمیں ہمارا فرص بنتا ہے کہ ہم کو بھی بتائیں کہ دیکھیں ایسا ایسا ہو رہا ہے اور اس میں پھر یہ سرکار اس میں کاروائی نہیں کرتی چوٹوک کرتی ہے تب ان کو ہم آگے چیز کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ دیکھنے میں ہی آتا ہے کہ لوگ بتاتے نہیں ہیں جب دربل ہو جاتی ہے تب چہتے ہیں کہ ہم ایسا ہو گیا تو اس میں ہم لوگ کا سبھی کا جنتا کا بھی اس میں آدھ ہونا چاہیے کہ ہم کوئی بھی کسی سے جیسے ابھی سے ہو رہا ہے جیسے دو گاریاں ابھی تک نکلی ہیں جیسے کہتے ہیں اڑا کے لے گئے ہیں چوری ہو گئی ہیں تو اس کا اس کا استعمال ہوگا تو ان کو لگے ہم ہم سے ابھی سے ستر کرنا چاہیے بتانے کے لیے کہ دیکھیں اس پرکار کا ہے اور ہمیں ایسا ایسا کرنا ہے جیسے کچھ چیز دیکھتے ہیں تو فورا بتائیں ہم ہم بتاتے نہیں ہیں سب سے بڑی کار لوگ بتائیں لیکن اس پر کیسے پرشاسن اس پر کاروائی کرے گا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے نکوی صاحب اتنی آسانی سے چیزیں کیسے ہو جاتے ہیں گاہتری جی دیکھیں یہ جو اگر ہم یہاں پر اس اس میں ہوتے ہیں کہ یہ لوکل انٹیلیجنس کے فیلیر ہے یا سنٹرل انٹیلیجنس کا فیلیر ہے تو نشتر روپ سے ایک بطا پھر ہم لوگ آتکوادیوں کو کہی نہ کہیں جڑھا دے دیتے ہیں باست دکھتا ہے یہ کہ انٹیلیجنس کا فیلیر کہ جب بات کرتے ہیں تو انٹیلیجنس کا فیلیر چاہے انٹرل لیویل کے پر ہو چاہے اسٹیٹ لیویل کے پر ہو یہ کوئی کلیکٹیف فیلیر ہوتا ہے بہت سے جگہوں کے پر جو لوکل انٹیلیجنس یونیٹ ہے ان کی پہنچ نہیں ہوتی وہاں کے پر انٹیلیجنس یونیٹ کے پر امپورٹ کسی طرح کا دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا ہے چیزوں کو اتنی آسانی سے اگر الگ کر دیں گے کہ نہیں صاحب یہ جو ہے یہ لوکل انکلیجنس کا کام ہے یہ سنٹرل انکلیجنس کا کام ہے یہاں پر ان کا فیلیر ہے تو فیلیر بھارت کا ہے اور یہاں پر اگر ہم اس چکر پر جاتے ہیں اپنے راجنیتک بہت پراب کرنے کے لیے کہ صاحب یہ تو لوکل کا فیلیر ہے یہ سنٹرل کا فیلیر ہے تو نشتی طریق اسے ہم کہیں نہ کہیں اس پرکار کی جو آتنکوادی گتیوی دیاں ہیں اس کو سیریسٹی نہیں دے رہے ہیں اور ایک منتقل سے ہم اس کو راجنیتک مددہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے بلکل محسن صاحب رسپانڈ کیجئے دیکھیں گائیتری جو بات نکوی صاحب کہہ رہے ہیں میں اس طرف لے نہیں جانا چاہ رہا تھا اب انہوں نے چھیڑا ہے تو ہم سنا بھی دیں دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ یہ سارا پریائے جو کچھ بھی جو بھی گھتیاں ہوئی ہیں ماضی میں وہ ساری آپ کی ہیں اب آپ مانیے نہیں ہم اس کو صدارنے کے لیے لگیں آج ہم نے پکڑنا شروع کیا ہے آج ہم نے پکڑا ذکر شروع کی ہے اس سے پہلے تو وہاں ہاتھ سے ہوتے رہے گھر سے لے کے باہر تک اور ہر جہاں ہر شہر ہر گاؤں میں ہوئے آپ نے سرکار چلائی آپ نے اس کو اب اب یہ بات راجنیتک مددہ نہیں تھا لیکن فیلیر اور نہ فیلیر کی بات وہیں پر انہوں مانا بھی کہ سینٹرل ایجنسیز کا کام ہے لوکل ایجنسیز اسٹیٹ کی ایجنسیز کو بتا دینا انہوں نے بتایا کہ ہمیں یہ ایلیٹ ہے کہ آپ کیا اس طرح کی قطبیدیاں ہو سکتی ہیں آپ ایلیٹ ہو جائیے آپ نہیں ایلیٹ ہو رہے تو ذمہ داری کس کی بنتی ہے راج کے سرکاروں کی انٹریلیجنس کی بنتی ہے اب یہاں پر راجنیت کہا رہی ہے راجنیت کی بات چھیڑی جا رہی ہے کہ مطلب ہم کریٹ لینے جا رہے ہیں کریٹ نہیں یہاں راشت کی بات ہے دیش کی بات ہے جب دیش ہے تو رویداز جی ہے وہ حسین رضا ہے اور ہلال لکمی ہے اور اب بہل صاحب ہے ورنہ کوئی نہیں ہے اگر دیش کی سرکشہ سے کھلوار ہوگی اور راجنیت کے طرف جائیں گے آپ لے کر تو پھر ایسا نہیں چل پائے گا ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا اس مدھے پر بلکل لیکن کیا یہ گیپ رویداز جی دکھائی دیتا ہے کیا سیاست کے چلتے جو سینٹر ایجنسی ہیں لوکل ایجنسی ان کے بیچ میں کامیونکیشن گیپ رہتا ہے نہیں بلکل گیپ نہیں آتا ہے تتہی نہیں آتا ہے آپ دیکھیں ان کی جو میٹنگ سوٹی ہے ان کو لے کر آپ دیکھیں گایتری جی جی اب آپ رویداز جی دیکھیں گایتری جی یہ آتنگ وادی آتنگ وادی اس دیش کی سیواؤں میں جیسے گھسپیٹیوں کے روپے گھستے ہیں وہاں پر سکتی کے ساتھ کاروائی کرنی پڑے گی اور بگر کسی راجنیت کے سب لوگوں کو مل کر کے چاہے سرکار قیمد کی ہو چاہے سرکار پڑانتوں کی ہو ان کو مل کر کے ان آتنگ وادی گت ویڈیو کو روکنے کے لیے کڑائی کے ساتھ کاروائی کرنی ہوگی جو پکڑے گئے آتنگ وادی ان سے کڑائی سے پوستاش ہو جہاں جہاں ان کا لنک ہو اس لنک پر کاروائی ہو اور جو لوگ بھی اس میں سامل ہیں وہ سب لوگ گرفتار ہو ان پر کڑی سے کڑی کاروائی ہو آتنگ واد کو روکنے کے لیے کسی ایک دوسرے کے اوپر آروم لگا دینے سے کہ اس کی گلتی ہے یا اس کی گلتی ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے سب لوگوں کو مل کر کے آتنگ واد کو روکنے کے لیے چاہے دہنس ہو چاہے سرکارے ہو اور چاہے چندہ ہو ہم سب لوگوں کو مل کر کے ان آتنگ وادی ان سے کڑی کاروائی ہماری سامنے میں نہیں ہے جب تک سمنے نہیں ہوگا یہ تب تک کاروائی نہیں ہو سکتی ہم اس دوسرے کو برین کرنے سے پفائدہ نہیں ہے ہم سب مل کر بیٹھیں سوچیں ایسا کیوں ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اس پر سکتے سے کاروائی ہو اس پر یہ بھائی کوئی تیرے پاس نہیں ہونا چاہیے یہ جو کچھ بھی ہو سکتے سے کاروائی ہونی چاہیے اس کے ہم آگے تندھے ہونے دیں گے بلکھل نہیں ہونے دیں گے یہ دیکھنا ہوگا سینٹرل کو بھی اور سٹیٹ گورنمنٹ کو بھی کیونکہ جس طریقے سے لگاتار یوپی اور اتراخن کی زمین کا استعمال ہو رہا ہے یہاں پر آتنکی فیکٹری لگائی جارے ساپ تارگیٹ بن رہے ہیں یوپی اور اتراخن یہ ایک گمبیر مسئلہ ہے کیونکہ ان سے یوباؤں کو بھی جوڑا جا رہا ہے بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے بی جے پی کے نیتا محسین رضا صاحب ہمارے ساتھ جوڑے نکوی صاحب آپ کا رکشہ بھی شیش شگیہ ہے ہمارے ساتھ کے جی بہل صاحب جوڑے ان کا بھی رویداز جی آپ کا بہت بہت شکریہ ہے اس چرچہ میں ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لئے آج کا مدہ میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے سماچاپلز